اید مبارک میں ہوں ارملا حسن آپ نے مجھے آج پہلی دفعہ اسکرین پہ دیکھا ہے اور انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ اسکرین کے تھوئی رہنے والا ہے کوشش کریں گے کہ آج جو ہماری اید کی ٹرانسوشن ہے اس میں ہم جو کہلے اید کی خوشیاں اید کے پلوں کو یادگار بنائیں اور بہت بھرپور انداز میں بنائیں مختلف لوگوں سے ہم آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے کہ اچھا گلدستہ ہم نے ترتیب دیا ہے مہمانوں سے جو کہلے گفتگو کے سلسلے کو بڑھائیں گے ان کی ایدیں کیسی گزرتی ہیں سیاستدانوں کی اب یہ ہمارے ساتھ چونکہ سنگرز بھی موجود ہیں ہم نے اپنے مہمانوں کا تعریف کروانا ہے آغاز میں جی ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ہم ان کے بڑے شکر گزارے ہیں کہ اید کے موقع کے اوپر یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اب بہت ارسہ پیپلز پارٹی سے منسلک رہے لیکن اب انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی اور پی ٹی آئی میں شمولیت کے بعد مشکلات بھی ہیں چیلنجز بھی ہیں بہت کچھ ہے آپ ان کو مختلف ٹی وی سکرینز کے اوپر دیکھتے ہیں مختلف بیانات مختلف کیسز کی ضد میں ابھی آفئر بھی جب ہم بات کر رہے تھے تو مشکلات تو ہوتی ہیں سیاستدانوں کے لیے یہ ان کا جو کہلے ان کی جب یہ اس چیز کے لیے سائن اپ کرتے ہیں تو اس کا حصہ ہوتے ہیں لتیف خوصہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تائنکیو بہی مچ سائر اید مبارک کیسے ہیں آپ آپ کو بھی پہلے آپ کے تبسط سے آپ کے سارے ماشاءاللہ چینل کو اور آپ کے تبسط سے آل یانے پاکستان سبھی کو بہت بہت اید مبارک کو اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں جو ہے ہم سب کو نصیب کرے اور ہماری مملکت خدا تعالیٰ پاکستان پر اللہ تعالیٰ خاص نباز اشارت کرے آمین سمامین بہت چکے گیا اچھا جی اید اب چونکہ ہم نے آپ کا تعریف بھی کروایا ہم نے آپ کو ہمیشہ ٹی وی کے اوپر اب چونکہ ہم روز کچھ نہ کچھ نیا کھلتا رہتا ہے نئی نئی باتیں آتی رہتی ہیں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں بیانات بھی ہیں سارا کچھ ہے اید کیسی گزر دیا ہے ان حالات کے باوجود دیکھیں اید تو بھار کیف ایک تہوار ہے ہی لیکن یہ جو روزے ہوتے ہیں بنیادی طور پر اللہ کو کوئی آپ کو صرف بھوکا رکھنا مقصود نہیں تھا یہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ باور کروانا چاہتے تھے یہ آپ کو احساس دلانا چاہتے تھے کہ لوگ جو نادار ہیں جن کو کم میسر ہیں ان کے ساتھ آپ جو ہے ان کے ساتھ شراکت بھی کریں ان کو آپ چاہے وہ جس طرح سے بھی ہے ان کی مدد کریں اور پھر اید کی خوشیوں میں بھی ان کو شامل کریں اور پاکستان ویسے بھی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ایک تلاتم کی شکل میں ہے اور یہ ایک تہوار ایسا ہے جس پر سبی کو خوش ہونا چاہتے ہیں بریک مل گئی ہے اس طرح تو بریک مل گئی ہے اور یہاں ایدی دے دے کر تو بندہ جو ہے پاگل ہو جاتا ہے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اید لیا کرتے تھے اب تو اید دے دے کر بندہ پاگل ہو جاتا ہے اس وقت اید بہت کم تک ہوتا تھا اب آپ کو یاد ہوگا کہ دو چار روپے پانچ روپے ہوتی تھی اور بڑے بچے خوش ہوتے تھے آپ تو آپ کسی کو دو چار پانچ روپے دے کر دیکھیں آپ تو پانچ روپے ہزار بھی کوئی نہیں لیتا نہیں لیتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کیا کریں فقیر کہتا ہے کیا کریں آپ کی اید کیسی گزرتی ہے الحمدللہ بچوں کے ساتھ گزرتی ہے اور اپنے گاؤں چاہتا ہوں پرانی یادیں جو ہے ان دوستوں سے ملتا ہوں جو بچپن کے دوست ہیں سارے وہ سب وہی دوست ہوتے ہیں اچھے سچے ایسا ہی ہے جو گاؤں میں ہوتے ہیں تو فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ فینس بھی آتے ہیں ملنے کے لیے جب سے خان صاحب کے لیے گانا گایا تو لوگ اور اب عقیدت کرتے ہیں ہاں کیسی ہے اس پر 804 میں نے ابھی ذکر کرنا تھا لیکن آپ نے خود ہی کرتا ہے نہیں وہ اب پہلے خوشتا ہے پہلے لوگ نا از ای آرٹس پیار کرتے بلیو یو بھی میں ابھی بچوں کے ساتھ یورپ گیا تھا ٹور پہ تو لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں اس عزیم مستی کی وجہ سے ایم فراد کہ میں ان کے ساتھ ہوں زبت ایسا اس گانے کا فیڈبیک تو خیر بہت اچھا تھا اس نے پوری دنیا کا ریکارڈ توڑا ہے بے شک اس نے ٹی سیریز کا ریکارڈ توڑا ہے ہولی ورڈ لولی ورڈ بولی ورڈ سب کا ریکارڈ توڑا ہے اور صرف میں اس میں ایک ٹپا میں نے گایا تھا کہ ملکو جو کچھ بھی خان صاحب کوئی جیسے یہ افیلیشن آپ کی کب سے ہے خان صاحب بلکل شروع سے دیکھیں حسینی ہوں سچ کے ساتھ کڑا ہوتا ہوں اور اگر سارے پاکستانی ایسے ہو جائیں سچ بولنا شروع کر دیں کیونکہ وہ ایسا ایک انسان ہے کہ جو بھی اس کا نام لیتا ہے وہ چڑ جاتا ہے سچی بات ہے میرے بچوں نے میرے بچے میری میسیز ہے وہ ٹوپر ایمیس کو ہاں پریاں انیورسٹری سے اور خان صاحب کے جلسے میں بیزی بھی ہوتا ہے بچوں کے لیے چلی جاتی تھی یہ آج کی بات ہے جب سے میرے بچوں نے مجھے کہا کہ پاپا آپ گانا گائے پلیز اور یہ گانا گیا تو پتا تھا اتنا پاپیلر ہوگا نہیں بلکل نہیں پتا تھا سچ پوچھتے ہیں بلکل نہیں ایڈیا تھا میں نے تو رینڈم لی کوشش کی اس وقت خوشا پتا کہ میں نے اس وقت گانا گیا جب خان صاحب کا نام نہیں کو لے سکتا تھا آپ بھی نہیں لے سکتے تھے ہم تب بھی نہیں لے سکتے تھے ہمارے لیے بھی مشکل ہے نہیں نہیں لیکن دیکھو پاکستانی ہے جمہوری دور ہے اور پاکستان کا محزز شہری ہے تو نام دو لے سکتے ہیں نہیں محزز نہیں بلکہ وہ اس وقت پاکستان کے عوام کی دلوں کی دھنکن ہے نہیں میں ویسے ایک بات کر رہا تھا دیکھا رہے تو پاکستان نہیں ہے بھائی کیوں نہیں نام لے سکتے ہیں اچھا خوشا ویسے تو اب سیاست کے اندر چونکہ ہم مختلف لوگوں کے دیکھتے ہیں جب ہم ٹی وی چینلز بھی آن کرتے ہیں یا ویسے بھی سیاستدانوں کے بڑا مختلف رویہ ہو گیا جب آپ سیاست میں تھے یا جب آپ کا تعلق جب آپ نے سیاست جو ان کی تب سیاست میں مختلف چیزیں تھی جو لوگ بہت ایک جو کریڈبل سمجھتے تھے ایک سیاستدان کی بات کو اب انفرچنیٹلی لوگوں نے اس کو اتنا ٹرول کر کے اتنا کمپلیکیٹ کر دیا ہے آپ کو لگتے ہیں کہ اب جو سیاست ہو رہی ہے اس میں وہ کریڈبلیٹی یا وہ چیزیں نہیں رہی ہیں نہیں دیکھیں اگر تو صحیح معنے میں کچھ سیاستدان ہے تو وہ تو پھر اس کے اندر ایک مستقل مزاجی بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک سچائی بھی ہوتی ہے دیکھیں اگر آپ منافقت کریں گے تو وہ سیاست نہیں ہے ہپاکرسی جو ہے وہ کبھی بھی سیاست میں نہیں سمجھتا سیاست تو عبادت ہے عبادت سمجھ کے میں نے تو کم از کم زندگی ساری میں وقالت بھی عبادت سمجھ کی کی ہے سیاست بھی عبادت سمجھ کی کی ہے کریڈبلیٹی جو ہے وہ طبی ہوتی ہے آپ کی ساکھ طبی ہوتی ہے عزت طبی ہوتی ہے جب آپ سچ کے ساتھ دیتے ہیں جب آپ ایکسیجنسیز پہ جاتے ہیں اور اقتدار کے ساتھ آپ ہوا کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر آپ کو لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ مستقل مزاج ہے یہ سیاستدان ہے پھر وہ اپنا کام کروانے کے لیے تو آپ کے ساتھ چل پڑیں گے وہ لیکن دل سے عزت نہیں کریں گے دل سے عزت اسی کی ہوتی ہے جس کا جو مستقل مزاجی سے سچ اور حق کسان ہے آج بھی جو اچھے پولیٹیشنس لوگوں سے رسپیکٹ کرتے ہیں بالکل ایسا یہ بہت سارے ایسے سیاستدان خوستہ صاحب is one of them جو ابھی آپ سے بھی میں نے بات کرنی ہے لیکن آپ کو پتے اید کے موقع پہ کھانا پینہ یہ سب چلتا رہتے ہیں تو ہمارا آج کچھن بڑا آباد نظر آ رہے اور اس میں کھانے کو بھی کچھ بن رہا اور میٹھے میں بھی کچھ بن رہا ہے اور ہمارے ساتھ میوش ستارہ موجود ہے میوش اسلام علیکم اید مبارک کیسے ہیں پیر مبارک آپ کو بھی اید بہت مبارک بلکہ آپ سب کو اید بہت مبارک بہت مبارک اور آج اید کی خوشیوں میں میں لے کر آئی ہوں والس کی نیو آئیسکریم کیا بات ہے کیونکہ اس اید پہ والس کی نیو آئیسکریم تو بنتی ہے دیفینیٹلی بنتی ہے یہ پہلے سے بہت زیادہ کریمی اور فلیور فل ہے اور میں ابھی آپ کو اس کو ٹیسٹ بھی کرواؤں گی تو آپ نے ٹیسٹ کر کے بتانا ہے کہ یہ کیسی ہے کیا بات ہے مجھے آپ کیسی پسند ہے مجھے آپ کی تیاری کیسی ہوتی ہے آپ کا اوبرال کیا ایکٹیو بیانیس بتا ہوں تو مصروفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس دفعہ تو شوپنگ نہ ہونے کے برابر کی بکوز زائر ہے گانا اتنا مشلہ فیموس ہوا تھا تو بیک ٹو بیک شوز ٹی وی شوز اور بڑا مزہ آیا ہے زندگی کا اور میرا تو یہ پہلا ہٹ سانگ ہے ملکو جی کے توصل سے اللہ نے مجیزت اتا کی اور جن کے توصل سے گانا ہٹ ہوا ہے وہ آپ کو پتا ہے یہ پوری دنیا کو پتا ہے کیا بات ہے اور میں بڑا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں اور یہاں ہماری پہلی ملاقات تھی اس جگہ میری جو پہلی ملاقات تھی وہ یہاں تھی ملکو جی کے ساتھ پہلی ملاقات یہ کارک ریٹر کے ہاتھ گانے میں ہمارا بھی رول ہے ہماری ملاقات سارا کی میری یہاں پہلی ملاقات آج جب سٹوڈی انٹر ہوئے میں ان کے دیکھے اللہ کی قدرت ہے کیا بات ہے زبادست اللہ نے اللہ بلیس ہماری ملاقات یہ کہدی نمبر 804 جو آپ نے اس کو سوچا کیسے اچانک سے آیا یا کوئی پروپر کسی نے مشورہ دیا کیسے ہوا یہ خواب پروسس کیا تھا میں بالکل سچ بولوں گا یہ شاید اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کوئی پلان نہیں میں شو پہ جا رہا ہوں سارا بھی ہے اور گجرا مالا گروز کے تو ایک کرولا گاڑی نے کٹ مارا میرے کروزر کو تو میں ڈر گیا اچھا تو میں ایسے مزاق کر رہا ہوں کہ نمی کرولا ہولی اولی گیٹ تولامائیہ میں مر ویسا تو پردیس نجامائی اس نے ریکارڈ کر لیا تھوڑا سا آگے تو ایک نئی ہنڈائی جا رہی تھی اس میں پالک تھی کوئی اس میں میں کوئی شاعری نہیں یہ سچ ہے بالکل ریالیٹی پہ تو میں نے کہا کہ یہ کر لیں بچے بھی کہتے ہیں اس کو میرے بچے میرے کہتے ہیں اورا گانا جب لکھا گیا ہے مجھے گلا میرے بچے میرے بچے میرے کہتے ہیں موجی مونٹی سار چھوٹے ہیں وہ خان کے دیوانے ہیں سارے میرے بچے میرے بچے دو سال گا تھا تو منارے پاکستان جلسے بچوں کو لے گیا کیلی چلی گئی ڈرائیور کو لیا اور چلی گئی میں شو پہ تھا میں نے بچے میں نے کوئی ٹائم نہیں دے پا رہا تھا میں نے کافی جلسے بچے میں نے وہاں پہ گیا بھی تو بیٹی میری کہتی میرے کہ پاپا خان کا گھانا نہیں آپ کا آ رہے میں نے کہا جیل اڈے اللہ کہتے ہیں ہر بندے کو سمجھ نہیں آنی اوہ دگا دین دے جنرال ڈیر پیار ہوئے بس وہ میں نے سرگوڈا ہم نے شو کیا ہے وہاں سے ایسا ورل کہ اوٹے رو بری تھی آپ یہ گانا ہمارے میں یہاں بات ہے انٹرسٹنگ خوشن صاحب اب یہ کہدی نمبر 804 کا گانا تو ہم نے سنا ہے لیکن جس طرح سے ہم سیاست کی بات کر رہے تھے آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت اچھا بہت اچھا لمبا عرصہ سرف کیا آپ نے جب پیٹی آئی میں شمولیت کی ظاہر ہے جب ایک سیاستدان کسی پارٹی سے سوچ کرتا ہے تو ایک ایڈیالوجی ہوتی ہے ایک پرپوس ہوتا ہے کیا چیز تھی جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ پیٹی آئی میں شمولیت اختیار کریں لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ شہید ذلفکار علی بھٹو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کی پارٹی تھی یا سیاست تھی وہ پیپلز پولیٹکس کرتے تھے بھٹا صاحب عوام کا ایک جم میں غفیر ہوتا تھا جس کو وہ ساتھ لے کے چلتے رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحب اب وہ بھی ہمیشہ جو ہے عوام کے جب آئی تھی فور پیپل فور پیپل ایئرپورٹ سے آئی ہیں تو ایئرپورٹ سے لے کے داتا دربار تک ساری سارے انسانی انسانیں جو ان کو ریسیب کرتے تھے اسی طرح جب وہ اٹھارہ اکتوبر کو آئی ہیں دوہزار ساتھ کو تو وہ ایئرپورٹ سے لے کے جنہ وہ اس کے مزار جنہ تک جو ہے بندہ انسانی انسان تھا تو وہ جب ان کو جلسے میں خطاب کرتی تھی تو وہ یا وہ کرتے تھے ایون بھٹا صاحب تو وہ بھی اٹھو گے مروں گے مریں گے لڑوں گے لڑیں گے جو شخص خطابت لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے تھے تو یہ تھی پیپلز پولٹکس عوامی سیاست پیپلز بھی ساتھ تھے لوگوں ساتھ تھے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن تھے لوگوں کی دلوں کی بات کرتے تھے ستر میں جب انہوں نے الیکشن لڑا تو کوئی بھی ان کے ساتھ امیر آدمی یا طاقتور آدمی یا سو کارڈ الیکٹبلز نہیں تھا لیکن کھمبے کو بھی ٹکٹ دی تو وہ بھی بن گئے تھے تو یہ تھی پیپلز پولٹکس انفورچونٹلی جب پیڈی ایم بنی ہے اور پیپلز پارٹی نے نواز لیگ کے ساتھ جو ہے الہاق کیا تو نواز لیگ تو یہ ضیاء الحق کے متبنہ ہے یہ ان کی کوک سے جنم لینے والے ہیں بھٹو کے قاتل بنیادی طور پر شمار ہوتے ہیں اور پھر زرداری کے بھی کہتے تھے خنجر مار کے پیٹ سے ڈالر نکالیں گے اور لٹکائیں گے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ پیپلز پارٹی کی اب موجودہ جو حیت ہے قیادت ہے وہ کیسے نواز لیگ اور پی ڈی ایم کے ساتھ سنگم کر سکتی ہے کیونکہ نظریاتی کارکن پیپلز پارٹی کا کبھی برداشت نہیں کرے گا ان قاتلوں چوروں ڈاکوں کے ساتھ اور پھر انہوں نے دھرتی ماں کو ایسے لوٹا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے تاریخ میں پاناما لیک کو آپ دیکھ لیں اس میں جتنے انکشافات ہوئے تھے میں اس میں انچارج بنا جسیکری جنرل تھا اور میرے ساتھ رضا ربانی تھے میرے ساتھ فاروق نائک تھے میرے ساتھ اتضاز آسن تھے نیچے اور میرے ساتھ نیر بخاری تھے ہماری پانچ رکنی ٹیم تھی ہم نے سارا یہ ڈگ آؤٹ کیا تو ایسے میں ظاہر ہے کہ میرے لئے بہت مشکل تھا اور پھر آئین پر انہوں نے ایسی دجیاں اڑا دیں ان کے ساتھ ملکے پی ڈی ایم کے ساتھ سپریم کورڈ آرڈر کرتی ہے یہ نہیں مانتے نوے دن کے اندر الیکشن کروانا ہوتے ہیں یہ نہیں مانتے تو یہ کسی چیز کو بھی آئین کی انہوں نے ان حطات ستیاناس کر کے رکھ دیا تو وہاں سے جب میرے گھر پر فائرنگ ہوتی ہے میرے بیٹے پر فائرنگ ہوتی ہے ان کو پروانی ہے ان کا دور ہے اچھا یہ جو آپ نے فائرنگ کے واقعات کیا اور یہ جو گرفتاریاں بھی ہم نے دیکھی ہیں آپ کو کبھی ڈر نہیں لگا یہ جو آپ کے اتنے سارے ویسے تو سیاستدان جیل جاتے ہیں تو کہتے ہیں سیاست کی مکجب تکمیل ہوتی ہے اب یہ بڑا ایک چالنجنگ معاملہ ہوتا ہے وکیل نہیں ڈرتے وکیل کسی نہیں ڈرتے وکیل نہیں ڈرتے وکیل نہیں ڈرتے یہ ہی ہوا تھا جب میرے فائرنگ ہوئی تو عمران خان صاحب میرے گھر تشریف لائے دیکھیں ہمارے سوشل ریلیشنز تو ہوتے ہی ہیں انہوں نے آگے یہی پوچھا کہ آپ کے خیریت دریافت کر رہے آئے تھے اور اسی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک رضاق شر جو ہے کوئٹہ میں قتل ہوتا ہے اور یہ جو عطا تارڈ ہے پی ایس ٹو پی ایم وہ ابھی ایف ای آر درج نہیں ہوئی اور وہ ٹی بی پہ آگے سا رہے کہ عمران نے قتل کروایا ہے اور عمران خان کو کہتے ہیں میرے فرشتوں کو نہیں پتا اور انہوں نے ایانت میں میرا نام جو ہے دے کر اور میرے اوپر قتل کا مقدمہ کروا دیا کوئٹہ میں تو میں نے اپنی ساری میری لیگل ٹیم نے کہا ہے کہ خوصہ صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کے وکیل بنیں کیونکہ ان کی سپیشیالٹی وغیرہ مطلب ہے انہوں نے کہا کہ آپ میربانی کر کے میرا کیس لیں تو مجھے وہ مماسلت نظر آئی کہ بھٹو کو بھی اسی طرح ایانت میں جو ہے بعد اماف گواہ بنا کے مسعود محمود کو اور فانسی دے کر اور ان کو بھی جو ہے لہد میں اتار دیا تو میں نے ایک دم کہا مجھے آیا کہ ایک اور حردل عزیز وزیراعظم جو ہے یہ پاکستان سے میں منکتے نہیں ہونے دوں گا تو پھر آپ نے اس کو ٹیک اپ کیا میں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا تو حیرت کی بات ہے کہ میری پارٹی مجھے یہ نوٹس دے رہی ہے کہ آپ نے کیوں کیس لیا اوہ بھائی میں پیشہ بھر وکیل ہوں یہ میرا پیشہ ہے میں نے اپنے باپ کو کبھی اجازت نہیں دیا کہ میرے پیشہ میں کوئی مداخلت کریں سالیام نے ایسا لائر اس کو ٹیک اپ کیا ایسا لائر ٹیک اپ کیا انہوں نے مجھے پارٹی سے وہ جو ہے عوضے جو ہے سینٹل اگزیکٹیو کمیٹی سے نکال دیا اور پھر جو ہے انہوں نے مجھے جو میں ہیڈ تھا پی ایل ایف کا چیئرمن تھا اس سے انہوں نے سو بگدوش کر دیا ویسے اچھا نہیں ہوگیا یہ تو یہ تو ہوگی مشکلات ابھی نہیں 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 میں آپ کو بتاؤں مجھے بھار بھار عمران خان صاحب اور بی بی بشرا کہتی تھی کہ پلیز ہمیں آپ کی ضرورت ہے آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو تو میں کہتا تھا نہیں بھائی میری اتنی لمبی رفاقت ہے میں یہ نہیں میں آپ کو جو لیگل سروسز ہیں وہ پروائیڈ کروں گا وہ میں پروائیڈ کروں گا اور انشاءاللہ میں حق سچ کے ساتھ کڑا ہوں میری پہلی پرائیورٹی پاکستان ہے پھر آئین ہے اور پھر پارٹی ہوتی ہے صحیح تو اس لیے میں نے کہا کہ میری پرائیورٹی میں میں اس طرح چلوں گا لیکن جب ایک آپ کی اینکر نے جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا خوصہ تو ہم پارٹی سے فارق ہو گیا خوصے کو تو ہم نے پارٹی میں نہیں ہے پھر میں نے کہا تھانکیو بری مچ آپ نے سبتے کہ میرے لیے آسانی ہو گئی ہے وہ دعائیں کرتی کہتی ہیں کہ بشرا بی بی کہ میں نماز کے ساتھ دعا کرتی ہوں کہ تجھے پارٹی سے نکالیں پیپلز پارٹی سے کہ آپ آجائیں کیونکہ تم اتنے بہتادار ہو کہ مجھے پتہ ہے کہ کسی ایک پارٹی جی اس میں ہم نے اور بھی ان ڈیٹیل بات کرنی ہے لیکن چونکہ آپ کو ویسے میں ایک سیکرٹ بتا دوں کہ دو سنگر تو ہے میں پاس ایک اور سنگر بھی ہے خوصہ صاحب گاتے بھی بہت اچھے اور ہم نے بریک سے واپس آنا ہے پنجابی گانوں کا اپنا ہی مزہ ہوتے ہیں زہر جی گانے ہیں ہی پنجابی اور سرائی کی باتیں سب جھوٹ ہے ہی سب جھوٹ ہے نہیں ہی کونی گانا کبھی سنا آپ نے کہا اچھا ہم پنجاب کے مارے پنجابی گانے ہوتے ہیں پنجابی گانے زبادست اچھا خورج صاحب آپ کو ویسے موسیک ایسے تو میں پتہ ہے آپ کو شوق ہے لیکن کتنا شوق ہے کس طرح کا موسیک آپ سنتے ہیں نہیں دیکھیں موسیک تو ایک روح کی گزہ ہے یہ تو آپ اولیاء اللہ سے دیکھیں آپ جتنا ردم اور جتنا ماشاءاللہ حسن اور خوبصورتی اس میں ہوتی ہے موسیقیت میں اور روحانی بھی ہو اس میں جو ہے دنیا بھی بھی ہوتی ہے سفیانہ بھی ہوتا ہے اس میں سارا کچھ ہوتا ہے اور پھر یہ عروج پر پہنچا تھا جب ہمارے مغلیہ دربار میں امیر خسرو کے اور ان کے جو جو انہوں نے کلاسیکی موسیکی کی ہے جس کا آج بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ایک سپیشیلٹی ہے وہ کمال کی چیز ہے نا وہ جب آپ کا موگو گفتہ ہے دو سنگلز خوزا ساتھ سے فرمائش کریں اب ہم خوزا ساتھ سے دو لائنے ساتھیں بلکل چلیں اپنی جوانی کی جو واہ نائے جمین نگاہیں شتاروں نے دیکھی ہے جھک جھک کے راہے کیا بات کیا بات شتاروں نے دیکھی ہے جھک جھک کے راہے آپ تو ایسے سن رہے ہو جانتے ہیں میں واقعی گاہ نہیں باہتا ہوں ہم سب بہتا سن رہے ہیں ہم بڑے گوھر سن رہے ہیں تانے واہنے سن رہے ہیں وہ جب آپ نے ایسے سے کیا ہے وہ عام بندہ نہیں کر سکتا بہت سائی دی سیٹ پہ سائی دی چنچل سا کو گانا منا ڈے کا رفی کا نہیں بہتا 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 اب یہ دیکھیں جھٹپٹ سے ہماری یہ جو کناور چھٹپٹا نوڈلز کی ریسیپی جو ہے وہ تیار ہو چیزی بیسے بچوں کو اید پر بڑا مسئلہ ہوتے ہیں ہم نے یہ کھانے وہ کھانے نکھرے ہوتے ہیں تو نوڈلز تو ایسی ہر بچے کو پسند ہوتے ہیں بلکل کناور کی نوڈلز ہوتے ہیں تو کیا بات ہے اور کیونکہ اید پر سب نے تیار ہوتے ہیں تو اتنا کچھن میں کام کرنے کا بلکل دل نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ بیسٹ آکشن ہے اور آپ کو کناور کی نوڈلز مل سکتی ہیں بچے اگر زید کریں ان کو کچھ کھانے تو پھر آپ کو یہ نوڈلز بنانے میں بلکل ٹائم نہیں لگے گا ہماری نوڈلز بلکل تیار ہیں اب میں اس کو دیش آؤٹ کروں گا اس کو دیش آؤٹ کریں یہ ہے سپینچ چھٹپٹا کناور نوڈلز کھانا کچھ شکل ہونا چاہیے بیسے نا یہ بات ہے بلکل کھانے کا مزا ہوتا ہے یہ دیکھیں ہماری ریسپی جو ہے وہ بلکل تیار ہے تینکیو بیوش بڑا زبدیس آپ نے ہمیں جلدی سے ریسپی بتا دی ہے آپ کے کچن میں اللہ کرے رونک لگی رہے آپیں مزے مزے کے کھانے بنا کے کھلاتے ہیں جنب آپ نے ہمیں بتا دی ہے کہ کناور کی نوڈلز جو جھٹپٹ بنتے ہیں ان کا اپنا ہی مزا ہوتا ہے نورمالی ایت کے موقع کے اوپر ایت کے موقع کے اوپر نورمالی ہمیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے بچوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سو ہم نے آپ کو بتا دی ہے یہ کہ نوڈلز کیسے بنتی ہیں کناور کی جھٹپٹ چٹپٹا نوڈلز ہم نے آپ کو بنا کے دکھیں بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے پبلک میوز کی خصوصی ایت ٹرانسپیشن جاری ہے ایت بڑی اچھی گزر رہی ہے اور یہ جیسے جیسے میوزک سنتے ہیں ویسے انرجی آتی ہے مجھے رکھتے ہیں ایت کے موقع پر ایسی موسیقی بڑی زبادست اچھی لگتی ہے تو ابھی ہمارے ساتھ ہمیں نئے مہمان جو ہمارے سیٹ پر موجود ہیں ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہم جانیں کہ وہ اپنی ایت کیسے مناتے ہیں کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور جب سپورٹس کی بات ہوتی ہے تو ہم ہمیشہ مردوں کا ذکر کرتے ہیں لیکن ترسٹ می مجھے اتنے سال ہو گئے انٹرویوز کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے ہماری خواتین کے اندر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا ٹالنٹ ہے سپورٹس کے اندر بس یہی ہم کوشش کرنی اور آئندہ بھی میں یہ کوشش کروں گی کہ اپنے پلاتفارم سے خواتین کو ہم ضرور انکارش کریں جو اپنے گھروں سے نکلتی ہیں اتنے نام اسائد حالات کے باوجود سپورٹس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتی ہیں پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرتی ہیں سو آج بھی ہمارے ایت کے موقعے کے اوپر ہمارے سیٹ کے اوپر جو ہماری دو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ربیا قادر ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت جانی مانی ہاکی پلئر ہیں پاکستان کا نام نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر میں روشن کر چکی ہیں Thank you very much for joining us ایت مبارک کیسے ہیں آپ مبارک اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ اتنے زبردست خوشی کے موقع پر آپ لوگوں نے سپورٹس کو یاد رکھا نہیں نہیں سپورٹس ہمارے دل کے بڑا قریب ہے مجھے تو سپورٹ چاہے وہ کرکٹ ہو ہاکی ہو فوٹبال ہو کوئی بھی ایسا کھیل ہو جس میں خواتین اپنا جم کر جو کہہ لینا کھیل بھی رہی ہے اور اپنے آپ کو منواہ بھی رہی ہے وہ ہمارے دل کے بہت قریب ہے ہاکی کی بات کریں تو فوٹبال کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں اور پاکستان کے اندر دو کہ ہم فوٹبال کو مس کرتے ہیں لیکن ہماری خواتین بھی فوٹبال کے اندر کھیل رہی ہیں بلکہ بہت اچھا کھیل رہی ہیں شرط فاتمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ومن فوٹبال ٹیم کی پہلی کوچ ہیں کیاپٹن بھی ہیں شکریہ مبارک کیسے ہیں آپ خیر مبارک ٹھیک ہوں شکر الحمدل اللہ اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے سپورٹس کو بھی مطلب اید کے موقع پر یاد رکھا ہم بھولتے کا ونسپورٹ کو ہم یاد رکھیں گے یہ بتائیں اید کیسی گزرتیا اید نورملی جیسے باقی سب مناتے ہیں ہم لوگ بھی اسی طرح مناتے ہیں یہ کہ جس طرح سوئیہ بنا لی ہیں کپڑے پہنتے ہیں پھر اب بیاسے تو ہم لوگ کٹ میں ہوتے ہیں اید کے دنوں میں بھی یہ اید والے دین ہم لوگوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو میک اپ وغیرہ کر لیتے ہیں یا بالکل کہ ہم لوگ بھی لڑکیوں بھی دھڑا دھڑا سا دھڑے یہ بڑی انترسٹک بات ہے کہ نورملی جو خواتین رابیا سے میں نے سوال کرتی ہوں کہ جو خواتین سپورٹ کی ہیں وہ سب کہتے ہیں جی یہ بلکل ہی وہ بلیزر میں نظر آتی ہیں اپنی سپورٹ کیٹ میں نظر آتی ہیں جو وہ تیار ہوتی ہیں سب اتنا حرانگی کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ یہ بھی وہی خواتین آتی ہیں ان کا بھی دل کرتا ہوگا کرتا ہے نا بالکل exactly تو جب ہم تیار ہوتے ہیں سپیشلی اید کے موقع پر تو ہمیں ٹائم ملتا ہے کہ ہم بھی کچھ میچنگ جیولری کچھ کپڑے کچھ اس طرح کے میک اپ ہم بھی کر لیں تو گو کے میک اپ کرنا آتا نہیں ہے لیکن دل بڑا ہوتا ہے نہیں نہیں کوئی بات بھی میک اپ کر لیتے ہیں آنا یا نہ آنا لیکن دل کرنا چاہیے تو بس ہم بقاعدہ میری تو پوری تیاری ہوتی ہے میں تو اپنے کپڑے بھی لوں گی کرنا تھا سپورٹس کے لیے تو مجھے اید کے دن کی بھی فکر تھی اور اگلے دن کا بیگ بھی ریڈی کرنا تھا کہ دوسرے دن ہی جا رہی ہوں اور کافی لوگوں نے دعوت پر بلایا ہوتا ہے آپ کو باتا ہے اید کی پارٹیز چل رہی ہوتی ہیں تو جب میں نہیں گئی تو سب کو تب پتہ چلا کہ میں تو پاکستان میں نہیں ہوں میں تو باہر گئی بھی ہوں تو وہ اس ٹائم پر بھی ہم بہت مس کرتے ہیں کلچر کو اپنے فیسٹیول کو ہم مس کر رہے ہوتے ہیں دیفینیٹلی اور اید کا بہت ہی ہوتے ہیں تیاری کا مجھے لگتا ہے خواتین کی تیاری سے گھروں کے اندر رہنک ہوتے ہیں لڑکے تو بس کرتا شلواز ہے چوریا ہے مہندی ہے سوال آواز مارک چوریاں اور مہندی جو چل رہا ہوتے ہیں سلسلہ چوریاں مہندی کے اور دوپٹے جو رنگوائے جا رہے ہوتے ہیں سلسلہ جا رہے ہوتے ہیں ان سب چیزوں کی ہی روانک سے پتا لگ رہا ہوتے ہیں کہ اید ہے کہ اید ہے اور گہم با گہمی ہے اور پھر جو پکوان پکنے ہیں اس کی جو چیزیں آپ نے لانی ہے تو وہ جو گروسری اور مطلب ایکسرا گروسری ہم ایسی ہمیں کچھ نہیں بھی چاہیے ہوتا تو ہم ہم اید کا کہہ کہنا ہم سب کچھ لینے چلے چکری لینے یہ تو ہے ویسے اید کے وقت یہ ہی تو چھوٹی چھوٹی خوش کیا جن سیئید کا تو ہے وہ میں آپ کو بتا ہوں میرے گھر میں ماشاءاللہ میرے دو بیٹے ہیں میرے ہزبین ہیں تو مجھے میں اکیلی ادھر ہوتی تو مجھے کئی دفعہ رہا ہوتا ہے مطلب سارے وہ اپنے مردانہ کپڑے لے رہے ہوتے یا شلوارے کمیزیں پین شیٹ میرے خال سے ایک دو گھنٹے کی کہانی ہو دی ہے بس میرے خال جائیں گے دو گھنٹے میں کر کے تو ساری چیزیں آجیں گے مجھے کہ تمہیں لے بھی ٹھوزہ شیٹ پین شیٹ لے لے کوئی میں اپنے کپڑے ہوگی میرے اپنے گھر میں جب وہ نیفیوز تھے میرے تو جب میری نیسے نہیں تھی وہ چھوٹی ہے لڑکوں کے لیے نکر شیٹ لی اور بس ٹھیک ہے وہ سیٹرل ہوگا اب لڑکیوں کا بھابی پورا لوازمات کاری ہوتی ہے میری بھی لگنی ہے میری ہوگی کپڑے یہ سب یہ بات ماننی پڑے گی لڑکوں سرانے ہوگی مزہ انہی میں ہی آتا ہے جنی سے ہی سوٹ کرتی بلکہ ہر فنکشن جو ہے وہ فیمیل کے بغیر دور ہے مطلب یہ کتنا جھوٹ لائیں گے میرے تو بہر جاکتے ہیں وہی جب فیمیل آرہی ہوتی ہے تو ہر کوئی دیکھ رہا لو جی اچھا چھوٹ خواتین کے ساتھ بڑے ٹابو زیٹاج ہوتے ہیں جب آپ کوئی بھی فیل یا کوئی پروفیشن سیلیک کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے انفرچنیٹلی اس کو کوئی اچھی حوصلہ آفضہ بات نہیں ہے لیکن جب خواتین کسی بھی سپورٹس کو آپٹ کرنا چاہتی ہیں یا اس کی طرف جانا چاہتی ہیں تو بہت ساری ان کو لوگوں کی طرف سے ڈسکاریج کیا جاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے یہ لڑکوں کا کھیل ہے جب آپ نے فوٹبال کھیلنا شکل کیا یا آپ نے اس میں تو آپ کو کتنے چالنجز آئے جب یہ سٹارٹ ہوا تو پاکستان میں بڑا لیٹ سٹارٹ ہوا دوزار پانچ میں یہ فرس نیشنل ہوئی اور اس کے بعد چھے میں میں نے پاٹیسپیٹ کیا کیونکہ پہلے میں بھی ہوکی پلیئر تھی اور باسکیبال پلیئر تھی تو جب یہ سٹارٹ ہوا پاکستان میں تو مجھے تو شروع سے بہت پسند تھا ایون میں والی کھیلا کرتی تھی تو میرے کوچ کہا کرتے تھے کہ آپ تو کہیں جا کے لڑکوں کے ساتھ فوٹبال کھیلو کیونکہ والی بال کو نا بال کو میں سیدھا کھڑا کرنے کے لیے نا پاؤں پہ ہی کھڑا کر دیتی تھی بجائے اس کے کہ میں نیچو ایک سکل ہوتی نا ہر گین کی لاتا لاتا تو انڈر ہینڈ اس کو لینے کی بجائے بڑا ایزی وہ میرے لیے ہوتا تھا کہ جوکے کون اس کو پاؤں پہ ہی بنا دوں وہ اس کے لیے سمیشر کرنے سمیش کرنے یا اس طرح تو میرے کوچ غصہ ہو جائے کرتے تھے کہتے تھے ایسا کرو باہر بٹھو وہ بینچ ہے تمہارے لیے تم بینچ پہ جلی جاؤ کہ یہ میری پنش ہوتی تھی کہ آپ نے پاؤں کیوں لگایا بال کو بال تو بڑا اچھا بن گیا تو پلیئرز کے لیے تو بڑا اچھا ہوتا تھا کہ کلیپنگ کر رہے ہیں کہ اس نے پاؤں پہ بال بنا دیا ہے تو لیکن میرے کوچ کو یہ نہیں تھا کہ نہیں یہ سکل اس میں نہیں آئے گی یہ فوٹبول کی عباز آئے گی تو اچھا بولی کھیلے گی ورنہ آپ بہی بیٹھو پھر دو ہزار پانچ میں جب آیا تو مجھے نہیں بتا تھا چھ میں پھر میں نے سکس میں میں نے ایزا کپٹن سپورٹ سائنسیز کی ہماری ٹیم بنائی ہم لوگوں نے تو اس کی میں کپٹن بنی پھر 2017 میں افغانستان آیا تو ہم نے defeat کیا اسے فائنل میں اچھا رابیہ سے بھی میں نے سوال کر رابیہ ہاکی کی جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کا قومی کھیل بھی ہے اور ہمارا ہاکی کے اندر بڑا نام بھی رہا ہے جب ہم اللہ ہم بات کرتے ہیں ہمیں پاس کو دیکھتے ہیں ولیکن لیکن ہواکی بھی کہیں ہمیں گم گئی ہے ہمیں ڈھونڈنے پڑتے ہیں وہ پلیئرز بہت کم ہوتے ہیں جو ایسے آتے ہیں اور پھر ظاہر ہے آپ کو بھی ان کی طرح کے چیلنجز رکھوئے جب آپ نے حوکی جوئن کیا تھا کیا دماغ میں آیا کہ میں نے حوکی ہی جوئن کرنا ہے کوئی اور چونکہ اب کرکٹ کا اتنا زیادہ سکوپ ہے ہر وقت ہم کرکٹ کرکٹ سنتے ہیں تو آپ نے اس کو آپٹ کیوں کیا اچھا میں نے جب شروع کی حوکی تو اس کا مطلب بلکہ میں نے سپورٹ شروع کی اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں نے کوئی پاکستان پلیئر بن جانا یا میں بہت پیشنیٹ تھی میرا ایک یہ تھا شروع میں کہ میرے ماشاءاللہ تین بھائی تھے میں اکھلوتی بہنوں تو میرے ساتھ کسی نے کھیلا نہیں ہے مطلب میں اکھیلا فیل کرتی تھی تو میں نے کھلا شروع کر دیا اپنی فرنس کے ساتھ تو دن میں نے وہاں پر فیل کیا کہ میں اچھی ہوں سپورٹس میں پھر میرے کوچھ آتے تھے انہوں نے مجھے کہ اس کی رننگ بہت اچھی ہے سپیڈ بہت اچھی ہے تو یہ ہاکی کیوں نہیں چوز کرتی میں اثلیٹک کرتی تھی تو انہوں نے مجھے ہاکی میں کیا اور ویدن ون ایر میں چوہے پاکستان کلر ملا اور میرا فرسٹ ور تھا سنگاپور کا تو میں نے کہا کہ پاکستان کو رپریزنٹ کرنے کی تو فیلنگ ہی اور ہے کیونکہ جب آپ کا ناشنل اینثم کسی اور کنٹری میں جب سنا جاتا ہے اور آپ گراؤن میں کھڑے ہوتے ہیں گرین بلیزر میں ہوتے ہیں تو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے آپ ایکسپریس نہیں کر سکتے وہ فیلنگ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ وہ کیا فیلنگ ہوتی ہے ہمارے پاس ورڈ نہیں ہیں آپ مطلب محسوس کر سکتے ہیں کئی دفعہ تو خود با خود آپ کے آنسوں نکل آتے ہیں کہ اور کنٹری میں آپ کا ناشنل اینثم ہے اور آپ وہ سن رہے ہیں اچھا بیسے تو تو اتنے پیارے آپ لوگوں نے جوڑے پہنے ہوئے لیکن جو گرین بلیزر ہوتا ہے مجھے لگتا ہے ہمیں دیکھ کر اتنی ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے اس کی بات اور اور جب آپ یہ پہنتے کیا فیل ہوتا ہے رابیہ جب آپ اس کو پہنتے ہیں بس یہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کی ایک الگی فیلنگ ہیں بہت سے ایسے پلیرز ہیں جو یہ دیکھتے ہیں اور وہ صرف بہت اچھے پلیر ہوتے ہیں اور لیکن وہ سیکھلوجکل اتنا فیل کرتے ہیں کہ یہ بلیزر لینے کے لیے ہم نے کتنی ایفرٹ کیا لیکن یہ ہم نہیں لے پائے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ پوری کنٹری میں سے آپ کو گیانہ پلیرز کو ملنا ہے یا سولہ پلیرز کو ملنا ہے تو وہ کتنا ٹف ٹائم ہے جب ہم آگے آتے ہیں ہم تین تین مہینے کے کیمپس لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو پورا پورا آپ سال گھر پر نہیں ہوتے ہیں آپ کی ایفرٹ ہوتی ہے وہ اور اب اگر ہم یہ بات کریں کہ سپورٹس جیسے گھم ہو گئی ہے تو وہ افسوس ہوتا ہے ہمیں کہنے میں افسوس ہوتا ہے لیکن جو بظاہرے لوگ اتنی محنت کرتے ہیں کیاپس میں حصہ لیتے ہیں ان کی لیے کتنا مشکل ہوتا ہے جب ان کو اس طرح کی انکاریجمنٹ نہیں ملتی ہے اب تو میں آپ کو پتا ہوں ارمیلا اتنا ٹف ہو گیا ہے پاکستان کی سپورٹس اتنا نیچے شلی گئی ہیں کہ آپ کو Olympians اب نہیں ملیں گے وجہ یہ ہے سب سے پہلے کہ پراریٹی نہیں رہی ہماری سپورٹس ہماری پراریٹی نہیں رہی ہے اور سپورٹس میں پولٹکس بھی بہت آ گئی ہے اور پیسہ بھی بہت اس سسٹم میں آ گیا ہے کہ آپ کو کرکٹ میں اگر پیسہ مل رہا ہے تو آپ کرکٹ چوز کرتے ہیں پلیرز جو ہیں وہ دوسری گیمز چوز نہیں کرتے ہیں کموشنلیزم جسے ہم کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ آپ فنڈس دے رہے ہیں اگر تو آپ چیک ان بیلنس رکھیں کیونکہ جب آپ فنڈس دیتے ہیں آپ کی ٹیم بہت ٹریول کرتی ہے وہ کوئی بھی پوزیشن لیتی ہے آپ چیک ان بیلنس نہیں کرتے ہیں اور پھر جب آپ کو دس پندرہ سال بعد یاد آتا ہے کہ یہ تو ہم نے اتنے پیسے دیئے تھے یہ کہاں گئے تب تک آپ کی جو ٹیم اور فیڈریشن ہے وہ سب کچھ آپ کا ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے بھی زمیداری بنتی ہے لیکن از میڈیا ہاؤسز ہمیں نیوز چینل اس کے لاوہ ہماری جو انڈسٹری ہے انڈیا میں اگر ہم اپنے ہم سایا ملک میں دیکھتے ہیں وہاں پہ سپورچ کے اوپر اتنی موویز بنای جاتی ہیں لوگوں کو شاید ان کے ہاں بھی ہاں بھی حوکی کو اتنا نہیں پتا تھا لیکن جب وہ حوکی سے ریلیٹڈ مووی آئی اس کے بعد لوگوں کو پتا لگا تو ہمارے ملک میں بھی جو ہم اتنی موویز بناتے ہیں ہمارے پاس اتنے اتنے بڑے پلیئرز اتنے لیجنڈ پلیئرز ابھی بھی حیات ہیں جن سے ہم بات کر سکتے ہیں جن کے ایکسپیرینسز سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں so I really request all of you کہ انڈسٹری کے اندر ہم اپنے پلیئرز کو بھی اتنے چانسز دیں اتنے مواقع دیں ان کو ہائلائٹ کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ یہ لوگ تو بچارے اپنا گرین بلیزر پہنتے ہیں جاتے ہیں کرتے ہیں اپنے اون پر چالنجز کا شکار ہو کے کرتے ہیں لیکن ہم صرف اتنا ہی کر دیں کہ ہم ان کو انکاریج کر دیں even ہم پرائیویٹ سیکٹر سے بار بار request کرتے ہیں کہ وہ جمپ ان کریں ایک ایک پلیئر کو اون کریں ان کو sponsor کریں آپ دیکھیں کیا دنیا میں نماغ کے کر کے آتے ہیں ہم تو پریشان ہو جائیں گے مام کافی کنٹری کا وزٹ کی ہے تو ہمارے یہ کمی ہیں کہ حالانکہ پیسے کی کمی نہیں ماشاءاللہ اتنی بات نہیں ہے جب بجٹ ایک ڈیوائیڈ ہو کے جھارہ سپورٹس کی مد میں بھی تو جہاں یہ ٹریننگ باہر کی لاتے ہیں یہ باتیں باہر کی کرتے ہیں یا جب پلیئر کو لیتے ہیں ٹریننگ باہر کی کروا دیتے ہیں تو یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں جو کوچ چیز ہیں یا ہماری جو گورنمنٹ کی ہی بات کرنی چاہیے کہ باہر جائیں تو وہ ایک بچے کا جب اس نے گیم میں پارٹسپیٹ کرنا ہے تو اس کا ایک سپیسیفیک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آیا اس بچے میں اتنی بلٹی ہے یہ فوٹبول کھیلے گا کریگٹ کھیلے گا یا یہ اس میں ٹینس کھیلے گا ٹیبل ٹینس کھیلے گا کریگٹ کھیلے گا یہ کیا کرے گا تو اس کا ٹیسٹ دیئے بینا وہ اس بچے کو ضائع نہیں کرتے اس کی بلٹیز کو ضائع نہیں کرتے کہ میں نے ایک پانس سال والی میں یا ہوکی میں یا بیڈمنٹن میں ضائع کر دیئے میرا ریاکشن ٹائم اتنا اچھا نہیں تھا جتنی میری سپیڈ اچھی تھی تو اگر میں نے اتنا نہیں تو اس کا ٹائم ویس ہو گیا بعد میں بتا چلا ہو 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 نہیں نہیں اس کو تو فوٹبول اچھا کھینا تو وہ ٹیسٹ اب انڈور میرا رابعہ آپ نے کہیں دیکھے کہ انڈور ہمارے ٹریک ہوں انڈور فسیلٹیز بھی لگ کرتی ہیں ابھی تک وہ چیزیں نہیں ہمارے پاس ہیں کہ ہمیں بچہ جیسے ہمارے پاس آتا ہے عبیلٹی اس میں بہت زیادہ ہے لیکن آتے ہی ہم اسے پہلے کوچیز اس کو جج کر لیں کہ یا اس کو ہم نے فوٹبول بہت چھوٹے بچے کی لیے تو آپ نے بہت زیادہ گیمز اسے کھلانی ہے نا تاکہ اس کی عبیلٹیز کا پتہ چاہے ساہر ایک گراس روڈ لیبل سے بہتری آنی چاہیے اور یہ بہت اچھے پوائنٹس آئی لائٹ کر رہی ہیں لیکن اب ایت کا موقع ہے ہم نے بہت سیریس باتیں کرنی ہے جو کہ بہت ضروری باتیں تھی جو ہمیں کرنی بھی چاہیے تھی لیکن اب میں نے چونکہ بریک پہ جانا ہی جاتے جاتے میں دونوں خواباتیز کھیلتی بہت اچھا ہے ہاؤس بھائی فرابیہ تو مجھے پتہ ہے بہت اچھی ہی اپنا بچہ لے کر یہ سکوٹ میں کرتی تھی لیکن یہ کھانا کیسا بناتی ہیں ان سے جانتے ہیں کھانا بناتی ہیں آپ میں نے پہلے تو ماشاءاللہ بھابیوں کو ارونی کا کھایا سب کا وہ کہتے ہیں ہم لوگ تھوڑے سے لڑ لے ہوتے ہیں لیکن مجھے پائش آئے اور اس طرح کی چیزیں اچھی بنانی آتی ہیں بنانی آتی ہیں بس دیکھے نمبر پورے آپ بناتی ہیں آپ بناتی ہیں کوکنگ کرتی ہیں ہاں میں کوکنگ کرتی ہوں جب بھی موقع بلتا ہے میں کرتی ہوں اور مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ اچھا کھانا نہیں بنا کیونکہ انہیں میرے ہی آت کا کھانا ہے کھانا پڑے گا کھانا پڑے گا اور انہوں نے کبھی آج تک کوئی ایسی بات بناتی دیا آج کل اگر بچوں کو دیکھا جائے تو بچوں کی جتنی بھی فوڈز ہیں وہ بہت اچھے سانوچے پاسٹا پیززز یہ بن جاتے ہیں لیکن جو میری سپیشیالٹی ہے اس میں میں صرف اچھے کڑی یا کافتا بنا لاتی ہوں نورمل کھانے مجھ سے نہیں بناتے ہیں ٹاپ فالے بنا لیتی ہوں چلے جیتا ہوں بہت شکریہ آپ کا بھی سایا بہت شکریہ کہ آپ لوگ عید کے موقع پر ہمارے ساتھ ہمیں جوئن کیا اور سپورٹس کی جب بھی بات کریں گے ہم ضرور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہم سپورٹس کو ڈسکاس کریں لیکن چونکہ ہیٹ ٹرانسپیشن ہے تو ہم نے لائٹے سائٹ پہ بھی بات کیا اب ہم بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ پبلک نیوز کی خصوصی ٹرانسپیشن دیکھ رہے ہیں عید پہ خواتین کی تیاری ان کی جو کپڑے پہننے ہیں پھر یہ لوازمات بہت پہلے سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو آج جو ہمارے ساتھ دو خواتین اور بھی موجود ہیں سائرہ کے علاوہ ان کا تعریف میں اس طرح سے کراؤں گی کہ یہ ایک سیاسی گھرانے کے اندر انہوں نے آم کھولی اور دونوں نے جن عہدوں پر یہ فائز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سابق وزیرعالہ پنجاب جو ہے منظور وٹو صاحب ان کی صاحبزادیاں ہیں دونوں ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل پروٹیکشن اوٹھورٹی پنجاب کی وائس چیئر پورسن جہاں آرہا وٹو صاحبہ اسلام علیکم آپ کو بھی اید مبارک اید مبارک اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ریجنل ڈائریکٹر پیمرہ آئیشہ منظور وٹو صاحبہ موجود ہیں ان کو بھی ہم خوش آمد اید کریں گے Thank you very much اید مبارک کیسے ہیں اید مبارک بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک 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 یہ جو اتنے کالرز ہمیں نظر آرہی ہیں اس سیٹ کے اوپر ویسے تو خواتین کی تیاری بڑی زبدست ہوتی ہے لیکن اید پر آپ دونوں کی تیاری کیسی ہوتی ہے آپ سے آغاز کریں اید آپ کو پتا ہے کہ رمضان ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے جب سارے مسلمان جو ہیں ایک خاص موڈ میں چلے جاتے ہیں دین کی طرف زیادہ پورے سال کے بعد رجوع ہو جاتا ہے اور اس میں پھر ایک صبر پھر جو اید کا انتظار ہوتا ہے کیونکہ پورا مہینہ جو ہے وہ آپ کا عبادت میں گزرتا ہے روزے میں گزرتا ہے تو اید کے موقع پر پھر سب کی تیاری شروع ہو جاتی ہے اید پر کیسے کپڑے پہننے ہیں کیا کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ جس طرح تمام خواتین کی تیاری ہوتی ہے وہ اسی طرح ہی جو ورکنگ مومن ہیں ان کی بھی بلکل ویسے ہی ہوتی ہے تیاری اور ہم لوگ بھی مطلب میں تو آفس کے بعد اب جیسے کافی دنوں سے میرا فوکس تھا کہ اید پر کیا کرنا ہے کیسے کپڑے پہننے ہیں کیسی تیاری ہونی چاہیے کیونکہ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے گریچیٹیوٹ کا موقع ہوتا ہے سارے مل کر بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ ہر چیز آپ کو خوبصورت نظر آئے اس پر تو بہنیں مشورہ کرتے ہیں آپس میں کیا پہننا ہے کیا نہیں بہننا بلکل مشورہ کرتے ہیں اور بہت دن پہلے سے مشورے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بس ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کہ کس نے کونسا کالر پہننا ہے کس طرح کی کپڑے پہننے ہیں تو بس مشورہ تو پھر سب سے ہی ہوتا ہے سب سے سلتا رہتا ہے تو ویسے عید پہ سپیسیفکلی گھر کے اندر چونکہ آپ کا تعلق تو ایک سیاسی گھر آنے سے ڈیفینیٹلی ہے اور اب آپ خود دونوں بھی ایک اچھے عوضوں پہ جو فرائے سر انجام دے رہی ہیں کتنی مختلف ہوتی ہے جب آپ از او ورکنگ ویمن اید سیلیبریٹ کر رہے ہوتے اپنی فاملی کیونکہ اتنی مسروف زندگی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اپنے عید اپنے گھر والوں فاملی میں اس کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے مختلف لگتی ہے؟ مختلف تو بس یہ ہو جاتا ہے کہ ذرا تھوڑی بریک ہو جاتی ہے کام سے لیکن بہت لوگ فورڈ کر رہے ہوتے ہیں اور بالکل چینج تو نہیں لگتا کیونکہ گھر میں جو آپ کا رول ہوتا ہے وہ ایک وہ تو ہمیشہ ہوتا ہے نہیں میرا خیال ہے کہ وہ رہتا ہی ہے تو ہماری تو فاملی میں ایسے ہوتا ہے کہ چونکہ عید کے موقع پر سارے بچے جو مین رول ہوتا ہے that is for my mother کیونکہ وہ پھر سب کے روم تیار کرتی ہیں سب لوگ آ رہے ہیں اب سب کی تیاری ہونی ہے پھر گھر میں کیا بننا ہے کیسے ہونا ہے so i think اید کے موقع پر امی کا بہت رول ہوتا ہے امی کا رول ہوتا ہے جو آپ نے بات کی ورکنگ ومن کی جو اید ہوتی ہے وہ مختلف ضرور ہوتی کیونکہ وہ ایکسائٹید مجھے لگتا زیادہ ہوتی ہیں I so agree with that وہ ایکسائٹید زیادہ ہوتی ہیں اور ان کے اندر I think وہ جیسے ہر چیز کی ویلیو ویسے ہی زیادہ کرتی ہیں جیسے گھر میں بھی وہ جب گھر میں ہوتی ہیں تو وہ اس ٹائم کو ایک قوالیٹی ٹائم سمجھتی ہیں اور اس طرح ہی وہ اس ٹائم کو کرنا چاہتی ہیں تو اسی طرح اید کا بھی اید کو لے کر بھی اسی طرح اس کو قوالیٹی ٹائم میں آپ کی اید کیسے ہوتی ہے ویسے تو آرٹسٹ کو بھی بریک ملتی ہے definitely پورا سال آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں محنت کر رہے ہوتے ہیں پھر جب اید کا تہوار آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے آرٹسٹ کمیونیٹی ویسی بڑی فیسٹیویلز کو انجوائے کرتی ہے اچھا مجھے لگتا ہے کہ ہماری تو پورا سال جو ایوینٹ و ریکارڈنگ اور کام چل رہے ہوتے ہیں regular وہ تو ہوتے ہیں لیکن اید کے دنوں میں اور رمضان میں ہم زیادہ بیزی ہو جاتے ہیں زیادہ بیزی ہو جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ شاید کچھ شولی ڈیز ہوں گی تو ہم ریسٹ کریں گے اب آپ دیکھیں کہ اید کے دنوں میں آپ لائیو ٹرانسمیشنز میں اید پہ سب لوگ بلا لیتے ہیں یہ تو ہے تو وی آر فیملی اور ہمارے لیے بڑی اونر کی بات ہے کہ ہم سب لوگ پورا سال تو اکٹھے ہوتے ہیں لیکن آنسٹ ہم اید والے دن بھی کٹھے ہوتے ہیں اور بہت ساری کانسٹس ہو رہے ہوتے ہیں بہت ساری پروگرامز جل رہے ہوتے ہیں تو کہیں کر کے لگ رہا ہوتا ہے کہ اید آئیے تو شاید ہم سکون سے بیٹھیں گے چھٹی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ تو سائرہ فاملی یہ بڑا ایک جو کہلیں ٹپیکل سا سوال ہے کہ بچپن کی اید کیسی ہوتی تھی آپ کیسی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی اس ٹائم پہ بھی ابھی بھی اپنی جو اید ہے نا وہ مصروفیت ہوتی ہے اپنی جگہ ہے لیکن میں اید جو بچپن والی تھی اسی طرح اسی طرح اسی طرح کرتی ہو مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ ایکسائیٹمنٹ وہی ہوتی ہے آپ پورا سال ہرہ کے نئے کپڑے پہن رہتے ہیں لیکن جو اید کا جوڑا اس کی ایکسائیٹمنٹ ہے اور اور مہندی اسی طرح لگوانی ہے چوڑیاں اور سالی رات سونا نہیں ہے اور وہ سارا جو سلسلہ گھر کے کھانے جو بن رہے ہیں اور سلسلہ تو وہ بڑا اچھا ہے بس ایک فرق آیا کہ ابھی دینی پڑتی ہے لیتے تو ہم ہے لیکن اب دینی بھی پڑتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بلیسنگ ہیں اور آپ اچھے سے جب اید گزارتے ہیں اور آپ اگر اپنی کچھ وہ یادیں جو آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم میس کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں ہمیں میس کرنا نہیں چاہیے ہمیں اس چیز کو اپنی پریکٹیکل میں اپنی لائف میں کو زندہ رکھنا چاہیے اس چیز کو آپ کی بک کے حوالے سے ہم ضرور جانا چاہیں گے ابھی ہم چائل وڈ میمریز کو دسکاس کر رہے ہیں آپ اپنی بک کے اندر بچپن کی اید کو بھی دسکاس کیا ہے بچپن کی اید کو تو نہیں بچپن کے بارے میں جو انسیڈنٹ گزرے ہیں اس زمانے میں جو دوستیں ہوا کرتی تھی ان کو میں نے منشن کیا ہے کیونکہ میں بڑی دیر سے چاہ رہی تھی کہ ان کو بھی میں اپنی لائف کا جیسے آپ پرانی میمریز میں ان کو حصہ بنانا چاہتے ہو تو اید کا جہاں تک سوال ہے میں سمجھتی ہوں کہ you should always keep that child alive inside you you should always keep that child otherwise تو زندگی تو تو اتنی مصروف ہو گئی اور اتنی مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جمود کا بھی ایک ہی روٹین جو ہے مناطمی کا شکار ہو جاتی ہے تو اگر آپ کے اندر وہ جو بچہ تھا بچپن میں اگر آپ اس کو نہیں رکھو گے تو آپ بالکل ہی مطلب out of touch ہو جاتے ہو ہر طرح کے فن سے excitement سے تو میرے خیال سے اس کو ضرور آپ کو رکھنا چاہیئے اچھا اب یہ ماشارا رہا ہے پانچ بہنے ہوتی ہے میں بہت سری لڑکیاں ہوں ہماری ڈیبیٹس بھی ہوتی ہے ہماری Bonjour ہم بہت بھائیوں کے ساتھ ہیں بہت 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 ہے لابد ایسی طویل کے عامgu légنnels کے ذاعنے buy بين نوبارے کے بارد بھن因为 یہیامو países میں زیادہuge ہیں صرف میں بہت بار یہیی منچن کا رہی ہوں کہ آپ کا تعلق ایک سیاسی گھر آنے سے ہے تو گھر میں اببہ کا جن کے ساوک وزیراعلا بھی رہے ہیں ان کا ایک سیاسی influence بھی ہوتا ہے ہر جگہ پہ گھر کا ماحول کیسا تھا کبھی شوق ہوا کہ ہم نے بھی politics میں جانے اببہ نے بڑا موٹیویٹ کیا ہو نہیں گھر کا ماحول جو تھا وہ تو خیر بہت political تھا ایک we are from a rural background ہے ہمارا تو political محول بھی تھا ایک strict محول تھا شروع سے اور اتنا concept نہیں تھا لڑکیوں کے politics میں آنے کا but abu was very progressive شروع سے مطلب وہ اپنی پوری فیملی سے ہٹ کر تھے اچھا ہاں he was very progressive ان کو ہمیشہ سے اچھی چیزیں سکھاتے تھے learning کا شوق تھا زندگی میں آگے بڑھنے کا اچھی especially towards women especially towards his daughters and female تو وہ چاہتے تھے کہ progress کریں وہ ایک وہ ہوتا ہے جو بند رکھنا اور ایک جو typical سوچ ہوتی ہے he was never that kind of man تو ان کی وجہ سے پھر ان کو جب ہم نے دیکھا ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا the way he was mashallah he's got a very impressive personality definitely definitely اور مجھے تو خیر ان کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا تھا کہ ان کو تو بچپن سے تھا شورت اچھا بچپن سے شورت مجھے بس یہ ہوتا تھا پرکوز ہمارے گھر میں جب لوگ آتے تھے تو everyone used to love him a lot تو میں سوچتی تھی کہ how come اتنے سارے لوگ ان کو کیوں پیار کرتے ہیں کہ ایسا کیا کرتے ہیں on the lighter side ساسد دان کیلئے کیونکہ normally اب ہم سے politics کی بات کرتے ہیں اب وہ حیرت towards politicians is very common i don't know but you are right and i used to be amazed کہ لوگ اتنی محبت ان سے کرتے ہیں تو میں سوچتی تھی کہ obviously he is doing something great so i wanted to do the same great thing for people but i think that depends on person to person every politician is not the same exactly تو اس طرح میں جس طرح سے وہ لوگوں کی کام کرتے ہیں جس طرح اور لوگ جس طرح سے ان کو آپ مطلب میرے پاس لوگ آتے ہیں اور ان کا جس انداز سے وہ ذکر کرتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آج کل کی دنیا میں بھی لوگ کسی کے اتنا احترام کرتے ہیں یہ بڑی ایک rare چیز ہے کہ normally ہمارے ہاں اب جو سیاست ہم دیکھتے ہیں unfortunately جو سیاست کے حوالے these are strange times now very strange times now اور ابھی چونکہ آپ لوگوں نے تو ابھی آپ خود بھی بتا رہی ہیں کہ آپ نے اپنے والے صاحب کو دیکھا آج کل جب آپ یہ سیاست دانوں کو سنتی ہیں دیکھتے ہیں کیا سوچتے ہیں بس افسوس ہوتا ہے بہت زیادہ it's unfortunate for the country for the entire nation especially for youth اور یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو youth ہیں ہماری جن کو اب progress میں اور ہمارے ملک کی تعمیر اور ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے وہ اس polarization کا شکار ہو گئے ہیں وہ اس negativity کا شکار ہو گئے ہیں which is very sad and very unfortunate اور اس کا نقصان اور کسی کو نہیں ہو رہا ان کو بھی ہو رہا ہے اور ہمارے ملک کو ہو رہا ہے ہمارے ملک کو ہی ہو رہا ہے ہم اپنی پوری جنریشن کو ایک اس پہ لگا دیا ہے سائرہ آرٹس are very sensitive towards you know negativity یا کوئی بھی ایسی چیز ان کے انگر دو رہی ہوتی ہے آپ چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ ہم politics اور اس کو discuss کرتے اتنی ساری happenings ہے ٹی وی کے اوپر when you see ٹی وی آپ ان سیاستدانوں کو دیکھتی ہے how do you feel about it اچھا میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھ کے تکلیف ہی ہوتی ہے کہ آپ جتنا آپ نیوز چینل کو آپ دیکھیں کسی بھی چینل پر کوئی آپ کو اچھی خبر جو ہے وہ ایسی چھ نہیں مل رہی ہوتی لیکن سیاستدانوں کو لے کے مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے ان سیاستدانوں کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں اور ہمیں باز کل بھی مجھے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کبھی ہوا کہ کسی سیاستدان کو آپ نے دیکھا ہو کیونکہ سیاستدان اور جو میڈیا کے سلیبریٹیز ہیں یہ بہت زیادہ بسکل یہ سلیبریٹیز ہیں ہم نہیں ہیں آج کل سیاستدان بہت زیادہ سلیبریٹیز ہیں انہوں نے مجھے کہ آپ کو کبھی شوق ہوا کہ ایکسائیٹمنٹ ہوئی ہو کہ آپ نے فوراں فوٹو لی ہو کسی سیاستدان کے ساتھ میں نے کہا جی بہت سارے لوگ ملتے ہیں بہت سارے دل بھی کرتے ہیں اور کسی ایک پارٹی کے کوئی خاص لیکن بات وہ یہ ہے کہ ہم آرٹسٹ کمیونٹی جو ہے ہم ہمیں پھر کیونکہ آورال ہمیں چلنا ہوتا ہے سارا سلسلہ تو ہم نے اپنی پکچر اپلوڈ کر سکتے ہیں نہ ہم کسی کی فیور میں بول سکتے ہیں نہ ہم کچھ گیا سکتے ہیں کیونکہ پھر آپ کے ساتھ اگر کوئی گانا بھی کسی کیلئے بناتا ہے تو وہ بھی ویسے آج کل آرٹسٹ گانے بنا رہے ہیں تو کھر گی بس پر وہ پارٹس کیلئے گانے تو بانتے ہو اور پھر وہ اس سیاسی پارٹی کا سنگر ہو جاتا ہے سو میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ باک ہمارے بلک لیے جو بہتر ہے اور جو اچھا ہے وہ کریں زبادر سے میں نے اتنی سیاست کی باتیں کری ہیں سیریس طرح ہم نے بالکل ہی نہیں تھی میں نے سوچا تھا لیکن جب ایسی شخصیات بیٹھی ہوتا آپ کو کئی رہے بات میں آپ کو بتاؤں آپ جو سیاست ہے نا وہ ایک مزاہ ہو زیادہ ہو گیا سیریس پائنٹ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ اب جہاں سیاست ہوتی نا وہاں پہ مزاہ زیادہ ہو گیا کیوں گئی کہ سیاست وہ سیریس بزنس نہیں رہا مزاہ والا ایلیمنٹ آگا ہے یہ تو میرا خیال ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہی بات ہے نا کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں نہ سارے سیاست دان ایک جیسے ہیں نہ سارے بیوروکریٹس ایک جیسے ہو سکتے ہیں نہ سارے میڈیا کے لوگ ایک جیسے ہو سکتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہر جگہ پر اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا بالکل وہ ہم خود جب کئی بار ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ میں تو پریشان ہو جاتی ہوں ٹی وی دیکھنے کو دل نہیں کرتا کہ یہ لوگ جن کو لاکھوں لوگوں نے ووٹ دے کر اسیمبلیز میں بھیجا ہے یہ جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ جو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے آئے ہیں یہ جو لوگوں کے دکھ در دور کرنے کے لیے یہ جو لاؤز بنانے کے لیے اس پارلمنٹ میں آئے ہیں تو یہ لوگ کرسیاں اٹھا اٹھا کہ ایک دوسرے کو مال رہے ہیں اور یہ لوگ گالم گلوچ کر رہے ہیں تو یہ جو اپنا مزا اٹھا رہے ہیں تو یہ شرمندگی کا باعث ہے یہ سوشل میڈیا زیادہ یہ انکارجمنٹ ملی ہے اور یہ جو ہر بات میں پھر trends شروع ہو جاتے ہیں funny personal attacks شروع ہو جاتے ہیں personal attacks شروع ہو جاتے ہیں تو یہ یہ جو ہے سوشل میڈیا کے جب سے آپ پیمرا کے ساتھ اور ہم بات بھی کر رہے تھے کہ ٹی وی چینلز جہاں پہ بہت check-in balance بھی رکھنا پڑتا ہوگا آپ کو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہمیں تو ویسے ہی بہت instructions ہوتی ہیں بات still جب ساسددان ٹی وی بیٹھتے تو ہم بھی بچارے پریشان ہوتے کہ ہم ان کو کہاں سے اور کیسے پکڑی تو آپ اپنے اس رول کے حوالے سے بتائیں کتنا challenging ہوتا ہے یہ ہے it's very challenging کافی عرصے سے آپ کے سامنے یہ حالات ہیں تو پیمرا میں یہ ہے کہ ہم content کو monitor کرتے ہیں 24 7 ہمارا اسلام باد میں monitoring cell ہے جہاں پہ ایک پوری team ہے جو 24 7 سارے channels کا جو content چلتا ہے اس کو monitor کر رہی ہے کہ یہ کیا آیا اس کے اوپر کوئی code of conduct جو پیمرا کا ہے اس کے منافی چیز چلی ہے تو اگر کوئی ایسی چیز on air ہوئی ہے پھر اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ سے بہتر کس کو بتا ہو گا ہم warnings explanations and issue کرتے ہیں letters وغیرہ تو ایک ہماری council of company ہماری پیشیاں بھی ہو جاتی ہیں ہا بلکل ہوتی ہے یہ process کا حصہ ہے یہ being a regulator تو یہ ہمارا فرض ہے دیکھیں میڈیا جو regulation کا کام ہے بہت sensitive ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے میں سمجھتی ہوں اور میڈیا being the fourth pillar of society تو میڈیا پہ بہت ذمہ داری ہے اور اس سے بھی زیادہ ہمارے پہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک جو معلومات پہنچ نہیں چل رہی تو یہ ساری چیزیں دیکھ کیونکہ اس سے narrative بیلد ہوتا ہے ہماری آپ کو بتے 70% of the population lives in rural areas ان تک آپ لوگوں کے جو channels ہیں وہ ان کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے یہ بس آخر ہے تو وہاں ان کی جو سوچ بنائی جاتی ہے وہ میڈیا کے تھو بہت بڑی رسکونس بیلی ہم بیگ ریگولیٹر ہمارا بھی یہی فرض ہے کہ ہم دیکھیں اور اس کو جہاں کوئی غلطی کر رہا ہے میں یہ تو نہیں کہ کوئی جانبوچ کہ غلطی ہوتی ہے تو اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ چیک ان بیلنس نہیں ہوتا جس کا جو ناریٹیو بیلد کرنا چاہتا ہے جو بھی ہر چانل کی پولیسی ماملات ہے اب public opinion بیڑا میٹر کرتا ہے اب فورچنیٹلی PEMRA ایک platform جس پہ public بھی آکے کسی بھی بھی اتراز ہے کسی بھی پہ ان کو اتراز ہے تو وہ آکے ریپورٹ کر سکتے ہیں کتنا easy کیا ہے اپنے لوگوں کے لیے اس حوالے سے میرے تک بھی لوگوں کی ڈائریک کمپلینٹ بھی آتی جی اس میں جو کمپلینٹ ہے ڈرسپونڈنٹ چینل دونوں کو میں بلاتی ہوں ان کو سنتی ہوں اس میں پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں جو بھی جس طرف بھی جانے ہوں پھر ہماری کانسل آف کمپلینٹ ہے تو اس میں ہمارے میمبر ہیں اور چیئر پرسن ہیں جو پیمرا سے نہیں ہے تو وہاں پہ بھی کمپلینٹ آتی ہیں میں اس میں اس سیکیٹری تو کانسل آف کمپلینٹ جی چینل کی سپنشن بھی ہوتی ہے پہلے یہ تھا کہ ہمارے کانسل آف کمپلینٹ کے رول میں تھا کہ جو امپلوئیز تھے ان کے معاملات ہم نہیں address کر سکتے تھے تو یہ کافی زیادہ اس میں کام ہو رہا ہے چلے زبدیس بیش 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 ہماری آج کی ایت ٹرانسویشن اچھی لگی ہوگی ہم نے ایت کا پہلا دن پبلک نیوز کی آرڈینس کے ساتھ جو لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں ان کے ساتھ سیلیبریٹ کیا اور مہمانوں سے تو ہم نے گفتگو کی کیونکہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر شعبے سے تعلق رکنے والے لوگ آج ہماری ٹرانسویشن کا حصہ بنیں ایت کیسے مناتے ہیں سیاستدان کیسے مناتے ہیں آرٹسٹ کیسے مناتے ہیں آج سب سے ہم نے گفتگو کی ہمیں فیڈباک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات کل پھر ہوگی ایت کے دوسرے روز آپ بہت سارے مہمانوں کے ساتھ بہت ساری مزیدار جو کھیلے گفتگو کے ساتھ اور اس کے ساتھ کچن کے اندر تو ہماری رونک لگی رہے گی انشاءاللہ کل ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ